بنائے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زندگی کے اندر اگر کوئی دلدار نہ ملے اگر کوئی رازدار نہ ملے تو انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے انسان سسکیاں لے لے کر کے مرتا ہے تو یاد رکھنا بیوی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا عظیم انعام ہے بڑا عظیم تحفہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایسی بیوی جن دنیا کی جنت ہے جس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے اور وہ فرما برداری کرے اور وہ شوہر کی گیر موجودگی کے اندر اس کے مستر کی حفاظت کرے ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اس کا شوہر تو جنتی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے جب دنیا میں خدا نے جنت عطا کر دی ہے تو پھر آخرت میں اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن آج کل عورتوں کے عوالے سے مرد بہت گفلت کا شکار ہے عورتوں کے عوالے سے مرد بہت جو ہے وہ لاعبالی بن کا اظہار کرتے ہیں آج کل اللہ ہو اکبر عورت اگر بہن ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے عورت اگر ماں ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے عورت اگر بیٹی ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے لیکن اگر عورت بیوی ہے تو اس کو رسپیکٹ دینے کی کوشش نہیں کی جاتی آخر یہ ظلم کیوں ہے سماج میں آخر یہ سماج میں جبر کیوں ہے ایک عورت اگر بیوی بن کر کے آتی ہے تو اس کو پیر کی جوتی کیوں سمجھا جاتا ہے یہ مشرکان آقیدہ ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے اور اللہ ہو اکبر یہ ملہدانہ رویش ہے کہ عورت سر کا تاج ہے نہ ہم ملہد ہے نہ مشرک ہے ہم مومن ہیں اور مومن کا ایمان اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے مومن نرم دل ہوتا ہے مومن کا اکمانہ نرم دل کے بھی ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عورت نہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے بلکہ وہ دل سے پیار کرنے کی چیز ہے وہ چاہنے کی چیز ہے وہ محبت کرنے کی چیز ہے آج کل شادی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہاتھ کی مہدی بھی نہیں چھوٹی مرد یہ تصور کرتا ہے کہ عورت سے چھنڈا کر بات کرنا یہ مردان کی ہے عورت کو ڈانٹی رہنا یہ مردان کی ہے عورت پر ہر کام کی فرمائش عورت سے کرنا یہ مردان کی ہے سماج اس طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے جہانت نے اپنے پنجے ایسے گار دیئے ہیں کہ آج مرد یہ تصور کرتا ہے کہ بیوی کی موجودگی میں اٹھ کر پانی لینا یہ بہت بڑی بیزتی ہے میرے لیے کھانا اسی سے مانگیں گے کھانا اسی سے طلب کریں کرنا بھی چاہیے لیکن بیمار ہو تب بھی یہی حال سو رہی ہو تب بھی یہی حال کیا کبھی کوئی مرد اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں لے سکتا ٹھیک ہے صحت مند ہے تو بیوی کی خود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا دے اس کی ضروریات کے کام کرے وہ خود چاہتی ہے بلکہ بعض فرما بردار بیویوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھیوں یا لیٹھیوں اور شوہر اٹھ کر پانی لے لے تو وہ اسی بھی ناراض ہوتی کہ میں کس لیے ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں جنہیں اللہ سلامت رکھے اللہ انہیں درازی و بلخیر عطا فرمایا ان کے شوہروں کو سلامت رکھے ان کے درمیان محبت مزید دعا نصیب فرمائے محبتوں کو ایسی بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں لیکن ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ مگر اس کی اپنی کچھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تصور یہ ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا تو پھر میں شوہر کیسے رہ جاؤں گا لیکن سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امہ جان عائشہ صدیقہ بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم ان کو آٹا گون کر کے دیا کرتے تھے اور ان کے حصے کا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اور سنو نماز کی کسرت سے آپ نمازی تو بن سکتے ہیں مگر بہترین انسان نہیں بن سکتے آپ روزوں کی کسرت سے صرف روزوں کی کسرت سے آپ سائمین میں آپ کا شمارت ہو سکتا ہے مگر بہترین انسان آپ نہیں بن سکتے بہترین انسان انسان کب بنتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں اس لئے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں اچھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے اگر بیوی بیٹی کو ہی مطالبہ کر دے اپو یہ لے کر کے آنا بے شک بیٹی بیٹی ہوتی ہے بہن کو ہی مطالبہ کر دے بھئیہ یہ آنے لے آنا بہن بہن ہوتی ہے ماں کو ہی مطالبہ کر دے بیٹا یہ لے آنا ماں ماں ہوتی ہے ہم سب کے مطالبے کا خیال کرتے ہیں ہمارا چہرہ کبھی کبھی اتر جاتا ہے بہت سارے لوگ میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جو ہر بار مطالبہ ہی کرتی رہتی ہیں بلکہ خواتین سے گزارش ہیں کہ شوہر سے مطالبہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر کیا کریں بے جا مطالبہ تنک یا کریں پاس پڑوس میں دیکھ کر کے یا آس پاس میں دیکھ کر کے کہ فلان کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلان کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلانی نے اتنے روپیہ کا کپڑا لے کر کیایا دوسروں کو دیکھ کر شوہر کو تنگ نہ کرو بلکہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر مطالبہ کیا کرو لیکن اگر بی بی نے مطالبہ کر دیا ہے اور شوہر احسیت رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کی تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ پورا کرے اور خواتین کو چاہیے کہ مطالبات کم سے کم کرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے ان کو پریشان کرتی ہیں ایسی عورت جنت کی خوشبوں سے بھی محروم کر دی جائے گی لیکن جو اگر بی بی نے کچھ منگایا ہے تو شوہر تھوڑا سا اس کو آوائیڈ کرتے ہیں بی بی ہی تو ہے نا نئی بھی لے جائیں گے تو کیا ہوگا اور اگر مل جائے کوئی خطرنات تو پھر سارے مطالبات پورے ہوتے ہیں اب کوئی شریف کرانے کی ملے تو پھر بی بی ہی تو ہے نا اس کو ڈانٹ کر کے مٹھا دیں گے چلو بھول گیا تھا اب کیا کروں یہ نہیں ہونا چاہیے بی بی کا مطالبہ شوہر پورا کرے تو اس کی برکتیں کیا ہیں بی بی کا مطالبہ اگر شوہر پورا کرے اس کی برکتیں کیا ہیں پہلی بات تو ہمیں سریل دیکھ کر میاں بی بی کا انداز نہیں سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے نبی کو دیکھ کر ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر ہمیں اولیاء کرام کو دیکھ کر میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سیکھنے چاہیے دیکھئے شوہر بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کا کسنا استقبال کرتی ہے آئیے آپ سے تقریباً دو تین ہزار سال پیچھے چلے جائیں بلکہ کموبیس چار ہزار سال پیچھے ایک کپل یعنی ایک میاں بیوی دونوں ایک سفر میں ہے اور بیوی جو ہے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہیں اور جنگل کی سردی ہے شہر کی نہیں جنگل کی سردی ہے کڑاکے کی سردی ہے اس سردی میں جنگل میں بیوی کے موہ سے نکلتا ہے کتنی کڑاکے کی سردی ہے اگر اس وقت مجھے آگ تاپنے کو مل جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا شوہر اللہ ہو اکبر بیوی نے آگ کا مطالبہ جنگل میں کیا ہے اور جنگل میں چھولے کی کتار نہیں ہوتی آم طور پر جنگل میں آگ ہوتی نہیں آج کے اس ترقی آفتہ دور میں جنگل میں آگ نہیں ہوتی آم طور پر جنگل میں واپ دکھا ہے موسیقی